موسیقی پاکستان میں بلاول بھٹو کے پرائم منسٹر مودی کے بارے میں انڈ ڈپلومیٹک ریمارکس میں تو یہ کہوں گا کہ بتمیزانہ ریمارکس کے بعد کچھ وہاں پہ پولیٹیکل سکورنگ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پاکستان کے پولیٹیکل سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سکورنگ ہو نہیں سکی ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح کی بیانبازی سے یہ پاکستان کی عوام کو ٹرک کی ایک نئی بتی کے پیچھے لگا دیں گے اور شاید عمران خان سے توجہ ہٹ جائے گی لیکن وہ توجہ نہیں ہٹ سکی مگر بات صرف اتنی سادہ نہیں ہے یہ صرف ٹرک کی نئی بتی کی طرف لگانے کا معاملہ نہیں تھا بلکہ مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے ابھی قریب دو تین ہفتے پہلے بلاول بٹو کے باپ آصف زرداری نے ایک انٹریویو میں انڈیا کے حوالے سے بات کی کہ انڈیا کے ساتھ ہم ٹریڈ میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہیں انڈیا ان کے خلاف کاروائیاں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی تک اسی مائنڈ سیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹریڈ کے حوالے سے خاص کر کے آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان is a difficult subject آپ کو پتا ہے کسی امریکن کو بھی وہ ویزا نہیں دیتے کشویر تو ایسے کھا گئے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے اور آپ سوچو کہ ایک چیف پرسٹر نے بیان دیا کہ اب ہم کشمیری لڑکوں سے شادی کر سکتے ہیں ایسے چھوٹی سوچ لکھنے والے لوگ ہیں تو ہندوستان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے فیزیبل نہیں ہے ٹریڈ وغیرہ میں سمجھتا ہوں جب میرا ٹریڈ بیلنس بڑھ جائے گا جب میں تین سو چار سو بلین کا ایکسپورٹر ہوں گا پھر اس کے بعد لوگوں سے ڈریفرنٹ لینگویج بھی بات کروں گا بلاول بٹو کے بعد پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے جس طرح کی بات کی کہ جی بلاول بٹو نے مودی کو مو توڑ جواب دیا پہلی بات یہ کہ پرائم میسٹر نیندرہ مودی نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں تھی وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے بھارتی وزیراعظم مودی کو گجرات کا خسائی قرار دے دیا نیویورک میں پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن تو مر چکا مگر گجرات کا خسائی زندہ ہے اور بھارت کا وزیراعظم بن چکا ہے پیپس پارٹی کے کارکنان شہر بھر سے ٹولیوں کے شکل میں کراچی پریس کلب پہنچے انہوں نے پیپس پارٹی اور آزاد جمہو کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے شرکہ سے خطاب میں پیپس پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی بولے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے عالمی فورم پر نرندر مودی کا چہرہ میں نکاب کیا پاکستان کے فورم منسٹر بلاول بٹو نے پرائم منسٹر نرندر مودی کو نہ صرف گجرات کا بچھر کہا بلکہ انہوں نے آر ایس ایس کو ایچ ایس ایس کے ساتھ جو آر ایس ایس کا انٹرنیشنل چپٹر ہے اس کو ہٹلر کے آئیڈیالوجی سے مشابہ قرار دیا اب یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں پاکستان کے سیاستدان گہرائی میں اتر ہی نہیں سکتے کہ آر ایس ایس کسی طور پر بھی کسی دہشتگر تنظیم کا نام نہیں وہ تو ایک بہت بڑی آر ایس ایس ہے جس کا کام بھارت کے اندر سیوہ بھی کرنا ہے اور بھارت کے باہر بھی وہ سیوہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں وہ کرونوں کی تعداد میں ہیں اور وہ اپنا انٹلیکچل ڈسکورس بھی کرتے ہیں اور دھرم کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں لیکن پاکستان کے پولیٹیشن بھی بھارت کے اپوزیشن کے لوگوں سے یہ نیریٹیو بائی کر رہے ہیں ہندوتوہ آر ایس ایس کے خلاف ہندوتوہ کسی صورت بھی کسی ایکسٹریمس آئیڈیالوجی کا نام نہیں بلکہ وہ دھرما کی منیفیسٹو ہے اور ہندوتوہ میں آئیورویتا، یوگا، سپیرچول ویل پیئنگ اور جو ہندوتوہ کے اور ہندوئزم کے جو بہتی ڈیپ ایشیوز ہیں وہ اس کا سارا ڈسکورس ہے لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے جب میں پاکستان کے ٹیلیویجنز پہ وہاں کے جو سو کالڈ لیبرل یا پرگریسیو جو لوگ ہیں وہ ہندوتوہ کو آر ایس ایس کو طالبان سے ترجیح دیتے ہیں اور آج کل کچھ زیادہ ہی دینے ہیں کیونکہ طالبان پہلے ان کے چہہتے ہوتے تھے اب جب سے طالبان نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی ہے تو وہ اب طالبان کے ساتھ تشبیح دینے لگے ہیں لیکن اس سے ان کی اپنی منٹل بینکورپسی کا ہی اندازہ ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ جو پاکستان کے لیے خطرناک بات ہے کہ پاکستان اپنے سب سے قریبی پروسی اور سب سے اہم پروسی بھارت کے ساتھ کس طرح کا مائن سیٹ رکھے ہوئے ہیں اور کس طرح کے تعلقات آگے لے کر جانا چاہتا ہے اگر یہ معاملہ پاکستان کے صرف ملاؤں کا ہو اسٹیبلشمنٹ کی دکانداری کا ہو سیاستدانوں کی دکانداری کا ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں لیکن یہ معاملہ وہاں کے اچھے خاص سے لبرل اور پروگریسیو لوگوں کا ہے یہ بہت ہی شدید علمیہ ہے کہ بھارت کو سمجھنے کا کسی طور پر بھی کوئی لیول پاکستان میں ایگزیسٹ نہیں کرتا بلا شبہ بھارت اب جاگ چکا ہے بلا شبہ بھارت اب ورلڈ سٹیج پہ تھرائیو کر رہا ہے اور بھارت بہت آگے جا رہا ہے اور وہ انٹرنیشنل پلیئرز میں سے ایک انتہائی اہم پلیئر ہے اس وقت بھارت تیسرا چوتھا بڑا پلیئر ہے اور جب آصف زرداری بھی انٹرنیشنل میں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ کچھ نہیں کرنا بھارت تو ہمارا دشمن ہے اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو الگ ہی رکھنا ہے تو اس سے بھارت کو تو کل فرق نہیں پڑے گا آپ اپنے آپ کو الگ رکھ لیں لیکن آپ الگ ہو کر اس گلوبلائز دنیا میں رہ نہیں سکتے جی نہیں سکتے بھارت کو اگر سمجھا جائے آج کے بھارت کو بھارت پاکستان میں کسی قسم کا کوئی انٹرنیشن کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے ہاں کہیں کہیں جب آپ بھارت کے ہاں اتنا پلے کریں گے ان کے خلاف پراپیگنڈا کریں گے تو وہ پھر اپنے طور پر کچھ کام تو ضرور کریں گے لیکن بنیادی طور پر فرسٹ این فور موسٹ بھارت پاکستان کے ہاں میس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنی انرجیز اس کام کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہتا لیکن پاکستان کے اچھے خاصے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو ایک ہی کام ہے کہ پاکستان کے اندر میس کیا جائے بھارت کے پاس دنیا کے بہت بڑے بڑے ایجنڈیں ہیں دو ہزار تئیس میں جی ٹوئنٹی کی پریزیڈنسی بھارت کے پاس ہے پھر شہنگائی کانفرنس بھارت میں ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ سلامتی کانسل میں بھارت کا بڑا اہم کردار بنتا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل ایکانومی انٹرنیشنل جیو پالٹکس میں بھارت بہت آگے جا رہا ہے اور پوسر معاملات میں بہت آگے جا چکا ہے پاکستان کو اپنے اس نیرو مائنڈ سیٹ کو کابو کرنا ہوگا اب میں تھوڑی سی بات اس ہندوتوہ کے حوالے سے کرتا ہوں جس کو پاکستان کے جو لبرل سیکلر پروگریسیو لوگ ہیں وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہندوتوہ کی جو فورسز ہیں یہ کچھ چھائی بہت چھوٹی سی فورسز ہیں اگر ہم ان کو تنقید کریں گے تو یہ بھارت کے اپوزیشن والوں کے ساتھ ہم ایک طرح سے ہم نوالہ ہو کے کوئی اس کو ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو اندازہ نہیں کہ اس نئے جاگتے ہوئے بھارت میں ہندوتوہ فورسز بہت بڑی میجورٹی میں ہیں اور یہ ہندوتوہ فورسز کسی صورت بھی ایکسٹریمیس نہیں ہیں اور ان کا کسی صورت بھی کسی اور دھرم کے ایکسٹریمیس گروہوں سے کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا بھارت کی ہندوتوہ فورسز اپنی سیولائزیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں فرق اب یہ ہے کہ وہ اب جاگ رہی ہیں فرق اب یہ ہے کہ وہ اپنا حق مانگ رہی ہیں ورنہ وہ بھارت میں ہمیشہ سے میجورٹی میں ہونے کے باوجود خود کو پیچھے رکھتے تھیں لیکن اب وہ نہ صرف بھارت کے اندر آگے آ رہی ہیں بلکہ ورلڈ سٹیج میں آگے آ رہی ہیں اور یہ ان کا حق بنتا ہے بھارت کی ہندوتوہ فورسز کو اگر ہم افغانستان کی طالبان اسلامس فورسز سے کمپیر کریں تو کسی صورت کمپیرزن نہیں بنتا کیونکہ بھارت کی ہندوتوہ فورسز اپنی سیولائزیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اسی طرح پاکستان کے جو اسلامسٹ ہیں وہ بھی کسی طور پر بھارت کی ہندوتوہ فورسز کے ساتھ موازنے کے قابل نہیں اس لیے کہ ہندوتوہ فورسز ایک سیکولر اور لبرل جیسٹر کا نام ہے یہ وہ بریق بات ہے جس پہ اگرچہ میں آنے والے دنوں میں مزید بات چیت کروں گا لیکن یہاں پر میں ایک اور نکتہ بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حتیٰ کے لبرل اور سیکولر طب کے بھی بعض اوقات فیشن میں بھارت کی ہندوتوہ فورسز کو رگید دیتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس طرح کی پاکستان کی اسلامس فورسز ہیں ویسے ہی بھارت کی اسلامس فورسز ہیں لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ ہندوتوہ فورسز اپنے سیولائزیشن کے ساتھ اپنی دھرتی کے ساتھ اپنے کتھک آرٹ کے ساتھ اپنے آئیورویدہ کے ساتھ اپنے یوگا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو بھارت کی ہندوتوہ فورسز کو کسی صورت بھی پاکستان یا افغانستان کی یا دنیا بھر میں جو اسلامس فورسز ہیں ان کے ساتھ کمپیر نہیں کیا جا سکتا میڈل ایس گلف سٹیٹس اب چینج ہو رہی ہیں بہتر ہو رہی ہیں مگر جو بیس سال پہلے کا وہاں کا منظر نامہ ہوتا تھا وہ اسلامسٹوں کی فورسز دیکھ لیجئے ہندوتوہ فورسز ایسی نہیں ہیں ہندوتوہ فورسز میں اگر کوٹ ان کوٹ ان کے بھی کوئی ایکسٹریمس کوٹ ان کوٹ ایلیمنٹ ہوں وہ بھی اس لیول پہ نہیں جاتے جس لیول پہ اسلامسٹ جاتے ہیں اب تو یہ عالم ہے کہ لیفٹس بھی اپنی طرح کی ایکسٹریمزم میں بہت آگے نکل چکے ہوئے ہیں مگر بھارت کی ہندوتوہ فورسز ایسی نہیں ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے جب تک پاکستان کا میڈیا پاکستان کے کلیکچول سو کالڈ یا اگر کوئی وہاں پہ ریزنیبل بھی ہیں ان حقائق کو بریق بینی سے نہیں سمجھتے تو وہ آج کے بھارت کو نہیں سمجھتے اور اگر وہ آج کے بھارت کو نہیں سمجھنا چاہتے اور اس کے ساتھ انگیج نہیں ہونا چاہتے تو میں آپ کو پاکستان کے لسنرز کو واضح طور پر بتا رہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کو آپ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہی بھارت کی ضرورت ہوگی اس لیے آصف زرداری ہوں یا بلاول بٹو ہوں یہ اپنے سیکولر پروگریسیو ہونے کے دھونگ تو رچا سکتے ہیں اور ان کے اپنے صوبے سندھ میں جس طرح ہندو بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز می ایم ایٹھو جیسے یہ گناونی کاروائیاں کر رہے ہیں اب پیپلز پارٹی بھی پاکستان کی پیپلز پارٹی بھی کسی طور پر پروگریسیو ایلیمنٹس کے ساتھ نہیں رہی ایسے تو کبھی بھی نہیں نہیں چاہے مسٹر زلفکار علی بٹو کا ڈراما ہو اسلامک سوچلزم کا اور چاہے بلاول بٹو کے ڈرامے ہو اور چاہے آصف زرداری کے ہو یہ پاکستان میں تو اپنے ڈھول پیٹ سکتے ہیں مگر پاکستان کو مزید عالمی تنہائی کی طرف لے کر جائیں گے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر میں آنے والے دنوں میں اور کھل کر بات کروں گا اور اس پر ہمارے بہت سارے شوز بھی آ رہے ہیں آج کا بلا تکلف تجزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ٹیک ٹی وی کے اسی یوٹیوب چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی